وَلَعَلْ بَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَتِ الْوَدَىٰ وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَدَعَ لِلَّهِ دَىٰ اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین میں آپ کو بڑی تاریخی جگہ لے کے جا رہا ہوں ہمشہ تاریخی جگہ ہی لے کے جاتا ہوں ہمسٹوریکل جگہ خاضی خسروبک کے مزار پہ جو کہ سنجا بے تھا اور اس کی ہسٹری میں بتاؤں گا جو سب سے پہلا رولر تھا پوسینیا ہرجوزینیا کا یہاں رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ہسٹری بتا دیتا ہوں قاضی خسرو بیگ جو سنجاگ بے تھے یہاں کے فس ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان کی جو والدہ تھی وہ سلطان با یزید کی صاحبزادی تھی اور آٹومنز رولرز کی بیٹی تھی اور ان کے جو والد تھے ایک بہت بڑے وارئر تھے تو یہ سنجاگ بیگ بھی جو ہے یہ قاضی خسرو بیگ بھی بہت بڑے وارئر تھے تو یہ فس رولر ہیں جنہوں نے اس جگہ کو جو ہے سرائیو کو جو ہے پہلے رولر ففٹین ٹوینٹی ون سے لے کے ففٹین فورٹی تھا ان کی بڑی سٹوریاں ہیں خاص طور پر ان کی شادی کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ اپنی والدہ سے وزٹ کرنے کے لیے گئے محل کے اندر تو والدہ سے ملاقات کی تو والدہ کے ساتھ ایک خاتون تھی جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی ہاتھ بٹا رہی تھی تو ان کو وہ خاتون پسند آگئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے والدہ نے کہا تم کسی پرنسس سے شادی کرو کسی شہزادی سے کرو یہ تو ایک کام کرنے والی ہے انہوں نے کہا نہیں بس مجھے اسی سے کرنی ہے تو پھر والد تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں والد نے کہا بھائی یہ زدی ہے اس کی شادی کر دو تو اس سے اس کی شادی ہو گئی جب شادی ہو گی تو وہ اس کو لے کے یہاں بوسنی آیا سرائیو میں تو اس کی اولاد نہیں ہوئی تو وہ بیچاری بڑی پریشان کہ میری اولاد نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کر لے یا مجھے طلاق دے دے تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی بی 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 بہت اپسٹ رہتی تو اس نے اپنی بی بی سے خوش آیا کہ تم کیوں اپسٹ ہو اس نے کہا کہ اس ہوئے ایسے تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ایک پلان ہے اس نے ایک مدرسہ بنایا اور ایک سکول بنایا اور اس کے اندر جتنے اس علاقے کے یتیم بچے تھے اور وہ بچے جو غریب تھے ان سب کو ایڈمیشن دیا اور اس نے کہا یہ سارے بچے ہمارے تو وہ پہلا یورپ کے اندر پہلا اسکول تھا اور پہلا جو ہے وہ مدرسہ تھا جو اس نے قائم کیا اور اس نے اپنی وائف کو کہا کہ تم دیکھیں بڑا کتنا اچھا اس کا ایک کانسپٹ تو وہ بڑا اچھا پھر اس کے ایک بات یہ ہے کہ ایک مزید یہ ہے اور ایک مزید جو ہے وہ اس طرف ہے ریور کے اس طرف جو ابھی میں نے دکھائی تھی آپ کو ان دو مزیدوں کی عجیب وہ ہے تو اس نے سوچا کہ یار میں دو مزیدیں بناتا ہوں تو یہ جو بڑی مزید تھی اس نے کہا کہ یہ سلطان کے لئے ہوگی اور چھوٹی مزید اپنے لئے لیکن کسی نے سلطان کو خط لکھا کہ جی رولر آف بوسینیہ جو ہے بڑی مزید اپنے لئے بنا رہا ہے اور چھوٹی آپ کے لئے بنا رہا ہے تو سلطان نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ تم جو ہے وہ ایسا کرو جو ادھر والی مزید ہیں ریور کی جو اس طرف تو اپنے لئے بنا رہا ہو وہ میری لئے ہو جائے اور جو میری لئے بنا رہا ہو وہ تمہاری طرف اس نے کہا نہیں جو میں آپ کی بنا رہا ہوں وہ بڑی مزید اس نے کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تو اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جب وہ مزید بن گئی تو بڑی مزید جو ہے وہ اس کی یہ بڑی والی مزید کل ہم نے مغرب کی نماز یہاں پڑھی ہے اور چھوٹی مزی جو ہے وہ سلطان کی تو پھر سلطان نے کہا ٹھیک ہے تو یہ اس کی قبر ہے آئے میں آپ کی اس کی قبر دکھاتا ہوں وہ پھر تھوڑی سی مزید آپ کو اندر سے دیکھیں یہ جو قبر ہے یہ خسرو بیک صاحب کی ہے جو میں نے بات کی تھی بوزو خانے کے حوالے سے اس نے یہ حمام بنایا تھا اور یہ بہترین اس وقت میں یورپ کا شروع کا پہلا حمام ہے اور یہ جو میں نے سکول کی بات کی آپ سے کہ جو مدرسہ نے بنایا وہ یہ مدرسہ بنایا تھا ہے 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 , ہے ہے ہے